زبان کی اہمیت و افادیت سے کون ناشنا اور نواقف ہے یہی وہ زبان ہے جس کے دو بول سے انسان دوسروں کو اپنا گرویدہ اور عاشق بنا لیتا ہے یہی وہ زبان تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا تھا تو آئیے اسی زبان و بیان کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں درجہ پنجم کے طالب علم محمد راحل کو کہ وہ آئیں اور انگلیز زبان میں تقریر پیش کریں ان کا موضوع ہے تعلیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہ ذی نقفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حلی افس و وجہوں میںieux ذیناً و ولا سے کچھے صدق اللہ العظیم حمد اللہ الرحمن الرحیم ناس حسینGB اور اصلاحے لوڑیس ایک ہم اسلامی مجھے کے لئے امت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 Who imported knowledge by means of the pain He taught men what he did not know These are five verses of the Al-Quran Their English translation came to you These are first verses of the Al-Quran Allah Almighty said in the Al-Quran As our Prophet Muhammad Peace be upon Him said قلب العلم فرضتهم على كل مسلم seeking education is obligatory upon every muslim so we should end darkness of ignorance and spirit knowledge here i wind up my speech may allah give us to speak to spirit knowledge وآخر دامان عن الحمد لله رب العالمين